غسل کرنے کے فرائض یعنی نہانے کے فرائض کیا ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ اہم مسائل بہت ہی ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن کا جاننا ہر مرد پہ ہر عورت پہ ضروری ہے ورنہ آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا آپ پاک نہیں ہوں گے اسی لئے مکمل ویڈیو دیکھیں اور مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فتوہ جو دار قتنی میں موجود ہے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں دار قتنی میں حدیث نمبر رقم الفتاوہ چار سو بتیس پہ اور اسی طرح علیہ السنن میں جلد نمبر ایک سفر نمبر دو سو ساتھ پہ موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مرفوعن موجود ہے حدیث موجود ہے ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر دو سو ارتالیس ہے پھر اس کے بعد جو ہے فتاوہ کی کتاب میں فتاوہ تاتار خانیہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر ایک سفر نمبر دو سو چھہتر پہ بہر کے بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا گسل کے فرائز وہ ہیں جن کو آپ ادا نہیں کریں گے اگر آپ نھاتے وقت گسل کرتے وقت ان کو مکمل ادا نہیں کریں گے تو آپ کا گسل صحیح نہیں ہوگا اب کیا کیا ہیں ذرا گوھر کریں نمبر ایک کلی کرنا اور ایک مرتبہ کلی کرنا کافی ہے لیکن کلی اس طرح ہونا چاہیے کہ سارے موہ میں موہ کے اندر اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے لہٰذا موہ میں پانی لے کر اچھی طرح سے پانی کو ہلائیں موہ کے اندر موہ کے اندر پانی کو ادھر سے ادھر کریں تاکہ ہر طرح پانی اندر پہنچ جائے ہر طرح سے پانی جو ہے موہ کے اندر گھوم جائے پھر آپ نکال کر پھینک دیں یا پی بھی سکتے ہیں اگر پانی پی لیں گے تب بھی آپ کا گسل ہوگا یا کلی آپ کی ادا ہو گئی پی لینے سے بھی اگر پھینک دیتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے تو یہ جو ہے کلی کرنا یہ بہت ضروری ہے اور کلی کرنے میں یہاں پر میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں کہ غیر سائم یعنی جو روزہ دار نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے ضروری نہیں بہتر یہ ہے کہ وہ غرگرہ بھی کر لے غرگرہ کرتے ہیں پانی موہ میں لے کرتے رہتے ہیں غرگرہ تو آپ غرگرہ بھی کر لیں اگر روزہ نہیں رکھے ہیں اگر آپ روزہ دار ہیں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے آپ غرگرہ نہیں کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے غرگرہ نہیں کرنا صرف کلی کرنا وہاں پر بھی آپ کے لیے اگر روزہ رکھے ہیں تو اچھی طرح سے کلی کرنا ضروری ہے غرگرہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے اور عام حالت میں بھی غرگرہ ضروری نہیں ہے لیکن ذرا مسئلہ تفصیلے میں بتا چکا ہوں جیسا کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دانتوں میں کچھ آپ کے اٹکے ہوئے ہیں کوئی کھانے کی چیزیں کچھ چاول وغیرہ یا کوئی بھی اور غزہ وغیرہ دانت پر اگر جو ہے لگ گئے ہوں رک گئے ہوں دانت کو جو ہے کیڑے وغیرہ کھا گئے ہوں اس کے وجہ سے دانتوں پر کچھ جو ہے اثرات کھانے وغیرہ کے باقی ہوں تو آپ ان کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں اگر آپ ان کو نکالتے نہیں ہیں پھر بھی اچھی طرح کلی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا جو ہے کلی کرنا صحیح ہو جائے گا درست ہو جائے گا اور نمبر دو یہ تو پہلا فرض تھا کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا ناک میں پانی ڈالیں گے نرم ہڈی تک بلکل اندر ایک نرم سی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے صرف پانی زرہ سے ڈال دیے پھیک دیے ایسا نہیں چلے گا پانی کو اچھی طرح سے نرم ہڈی تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور اگر ناک پہ کوئی گندگی ہو کوئی ریٹ ونگرہ ہو رینٹ ہوتے ہیں جو ہے سوکھے رہتے ہیں یا پھر گیلے رہتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے آپ صاف کر لیں اور پانی جو ہے بلکل اچھی طرح سے اندر تک پہنچائیں یہ بہت ضروری ہے اگر نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں ذرا سے ہی ہی سے نکال کے پانی پھیک دیں تو آپ کا گسل پھر درست نہیں ہوگا اور نمبر تین یہ ہے کہ پورے جسم پر یہ جو کلی کرنا تھا ناک میں پانی ڈالنا تھا یہ ایک ایک مرتبہ کافی ہے اگر ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے اگر ایک مرتبہ سے نہیں ہوتا ہے تو تین مرتبہ چار مرتبہ بھی کر سکتے ہیں جتنی مرتبہ میں ضرورت ہو آپ کو اور نمبر تین کلی کرنے کے بعد جو ہے آپ کے لئے ضروری ہے آپ پورے بدن پہ پانی بہانا یہ تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا اس طور پر کہ ایک بال برابر بھی کہیں کوئی جگہ خسک نہیں رہے سوکھی ہوئی کوئی جگہ باقی نہیں رہے سر سے اسی لئے پتا چلا کہ سر سے انہانا ضروری ہے اگر کوئی صرف گلے سے انہا لیتا ہے سر چھوڑ دیا اس کا گسل ہی نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ تو مکمل جسم ایک حصہ چھوڑ دیا ہو اسی لئے پورے بدن پہ پانی بہانا ضروری ہے بہت ضروری مسئلہ ہے اب ذرا یہاں وضحات کروں گا جو بہت ضروری مسائل ہیں یہاں ذرا سے تفصیل بات میں کرنا چاہتا ہوں ناف کے سراخ میں پانی پہنچانا اگر کسی کے ناف جو ہوتا ہے ناف میں اگر اندر کسی کے ناف اندر گسا ہوا ہو تو وہاں پر اگر پانی جسم پہ بہا دیتا ہے تو پانی اوپر سے بہ کر آ جاتا ہے اندر تک ناف کے اندر ذرا پانی نہیں پہنچتا ہے ناف کے سراخ میں پانی نہیں پہنچتا ہے اسی لئے اس کا خیال رکھیں میں سراخ ہو اندر ناف جو ہے اندر جو ہے گسا ہوا ہو تو وہ بھی اندر تک صحیح سے اس کو دھو لے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے پھر اس کے بعد جو ہے خارج فرج کا دھونا یہ عورت کے لئے ہے عورت جو ہے اپنی شرمگاہ کے جو باہری حصے ہیں جہاں تک وہ دھو سکتی ہے اندر تک شرمگاہ کے بالکل اندر کو جو ہے دھونا یہ ضروری نہیں ہے شرمگاہ کے باہری حصے کو اچھی طرح سے دھونا یہ بہت ضروری ہے یہ عورت کے لئے بہت ضروری ہے گسل جنابت میں یعنی پاک ہونے کے گسل میں اسی طرح اگر آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں انگوٹھی اگر تنگ ہے بہت ٹائٹ انگوٹھی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہلائیں تاکہ پانی اس کے اندر پہ پہنچ جائے اگر پانی اندر نہیں پہنچے گا تو آپ کا گسل درست نہیں ہوگا اسی طرح آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں جو ہے ناک میں یا کان میں بالیاں پہنتی ہیں اگر وہ سراخ کر کے پہنی ہے بالیاں وغیرہ تو وہاں پر بھی پانی لے کر ذرا سی ہلائیں اس کو تاکہ سراخ میں اندر تک بھی پانی پہنچ جائے اس میں بھی بہت ضروری ہے ورنہ آپ کا گسل نہیں ہوگا اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ہاں اگر سراخ بند ہو گیا ہے اب پہنچانا ضروری نہیں ہے اگر ٹائٹ ہے تو ضرور اس کو ہلا کر پانی پہنچائیں جو آپ کی بالیاں اگر ٹائٹ ہے اگر بالیاں ٹائٹ نہیں ہے دھیلی ہے تو پانی تو انشاءاللہ اگر اچھی طرح سے آپ بدن پہ بھائیں گے تو پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے یہ گسل کے فرائز تھے اور کچھ بہت ضروری اہم مسائل تھے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں